ویلکم دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل پہ اور امید کرتے ہیں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے بھائیو آج آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو پہ حاضر ہو چکے اور آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے آیت الکرسی the most strongest آیت mind blowing miracles دوستو اس ویڈیو کا ہمارے ساتھ آخری دکھ ضرور دیکھیں اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لیکن سبسکرائب ضرور کر لیں جسے آپ کو بہترین ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتے رہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ریاکشن اور ریویو دیتے ہیں so let's watch it آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت پیان کی گئی ہے آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے اپنی اسی خصوصیت کے باعث آیت الکرسی انسان کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے موثر ہے آیت الکرسی کے نو حصے ہیں مگر ان نو حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے اس آیت کے تمام نو حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں یاد رہیں کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تصویم کرنا جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا جیسے کہ پہنی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مابود نہیں یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے پھر فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے یہاں اقرار کیا گیا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ پناہ ہو جائے گا اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیت پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سپارش کر سکے یہ نفی ہے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے یہ اقرار ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سباہ کسی کو اختیار حاصل نہیں اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ کی بادشاہت کا اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں یہاں نفی ہے وہ بڑا آلی مرتبہ اور جلیل القدر ہے اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہیں سب سے بڑا ہے اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور غروف کا یہ زبردست ملا واقعی قرآن کا اصل حسن ہے آیت القرصی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کے دو صفات کو دیکھ سکتے ہیں یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کے دو صفات بیان کیے گئے ہیں یعنی آلی مرتبہ اور جلیل القدر پھر اس آیت کے دوسرے اور آنفے حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تکاوت سے پاک ہے جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اون اور زمین اور آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تکاتی نہیں ہے پھر اس آیت کے تیسرے اور ساتھوے حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں ان حصوں میں اللہ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین اور آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پہلی ہوئی ہر شئے کا بادشاہ بھی ہے اس چوتے اور چٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت ادا کر دیں اب پہلا اور آخری دوسرا اور آٹھوہ تیسرا اور ساتھوہ چوتھا اور چٹھا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے لیکن پانچوے حصے میں کیا ہے اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور پانچوہ حصہ ہے اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے بے شک اللہ اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے ابھی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت القرصی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ البکرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے وہ جس گھر میں بھی پڑی جائے اس سے شیطان نکل باگتا ہے وہ آیت القرصی ہے ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے پرشتے کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے باگ جاتا ہے اور تین دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور چالیس دن تک اس مکان پر سہر کا اثر نہیں ہو سکتا حضرت خاجہ مویر دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوہ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے مغفرت کی دعا کرتے رہو اور جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا خالقِ کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں لطف ہے اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلاو اللہ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مد بولیے گا تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پر ہم نے دیکھا جس طرح کیسے بھائی نے اس ویڈیو کو پیش کلچ کیا اور آیت القرصی کے بارے میں تھی سارے انفرمیشن دی بھائی بہت سبب تھی اور مجھے بہت اچھا لگا یہ ویڈیو آیت القرصی کے بارے میں کافی سارے انفرمیشن مجھے ملی اور اس میں بتا رہے اللہ پا کہ اللہ کتھے بڑے نہ ان کو نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے اور وہ ہمیشہ بدلہ دنیا کی دیکھ بھال کے لیے اس کو سمالنے کے لیے اللہ پا کبھی تھکتے نہیں ہیں اور اس کے بعد پورے انسان اللہ نے دیئے مخلوق بنائے ہر کچھ بنائے اللہ کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پورا معاملہ جو ہے اللہ ہی پاک کر سکتے ہیں کیونکہ پورا نظام اللہ ہی چلانے والے اس پر اپنی باتشاہت بیان ہوئی ہے اور خالی آیت الکرسی کو عربی میں ہی مت پڑھئے اس کو ساتھ اس کے معنی بھی پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ آیت الکرسی آخر ہے کیا اور ہم پر کیا رہے تو ضروری ہے کہ ہم معنیوں کے ساتھ ضرور پڑھے باقی دوستہ آپ کیا رہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی ریکمین بکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کا تمام آئیوں تک ضرور پہنچائیں اور آگے چینل پہ ریکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ سب لی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں اپنا دھیان رکھیں